اس قدرت کے نظام پر قربان چاہیے کہ آدمی کو رات کو سونا ہے تو اپنے گھر کی لائٹ بھی وہ آف کر دیتا ہے یا تو نائٹ لیمپ اس نے جلا لیا زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوتا ہے باقی کیوب لائٹ جل رہی ہے اور لائٹیں وغیرہ جل رہی ہیں تو اسے بند کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے نیند اس وقت آئے گی جب اندھیرہ ہوگا اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تُو نے رات کو سکون کے لئے بنایا تو سورج کو بھی غروب کر دیا تاکہ بندوں کے یہاں روشنی نہ پہنچے یعنی اس نے سکون کا احتمام کیا جب کہہ دیا کہ رات تمہارے لئے سکون کی بنائی تو اب رات میں ہم سورج نہیں نکالیں گے تاکہ روشنی نہ پہنچے اگر روشنی پہنچے گی تو تمہیں نیند نہیں آئے گی تو ہم تمہارے لئے سورج کو رات میں غروب کر دیتے تاکہ تم آرام سے رات میں سکون حاصل کرو اب آپ دیکھیں ہم رات میں کتنا سکون حاصل کرتے ہیں شاید ہی مسلم معاشرے کے اندر رات تین بجے پہلے شروع ہوتی ہو تین تین بجے تک موبائل پر لگے ہیں ووٹسپ پر لگے ہیں چیٹی پر لگے ہیں فیس بک پر لگے ہیں اس پر لگیں اس پر لگیں لگے ویس کے اندر ذہن ڈائیور دھوڑا ہے قرآن نے کہا رات تمہارے لئے سکون کے لئے بنائی اور ہم سکون حاصل کرنے کے لئے تیار لیں اور یہی بجاہ ہے کہ تینشن لیس ہونے کے لئے سائیکولوجیسٹ آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو تمہاری طبیعت کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور تمہیں سکون کی دولت نصیب ہوگی سائیکولوجیسٹ آج کہتا ہے قرآن میں چودہ سو ساتھ پہلے تمہیں بتا دی اس نے رات بنائی تمہارے لئے سکون کے لئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اب رات کے سکون کے حوالے سے بھی بتا دوں آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے فرمایا بلا ضرورت شرعی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ نکلو اگر کوئی آپ دینی محفل میں جا رہے ہو کوئی سیکھنے جا رہے ہو الگ چیزیں آستانے پہ جا رہا ہو الگ چیزیں عبادت کے لئے جا رہے ہو الگ چیزیں اگر تفریق کے لئے جا رہے ہو آپ نے سوچا کہ چلو رات کو جا کر کے پوائنٹ پر بیٹھے نہیں آپ سوچیں کہ تبیت فریش ہو جائے گی لیکن منع ہے لیکن منع ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ رات جکر ہاں اللہ والوں کی رات قرآن نے بیان کی کہ اللہ والے رات کو سوتے نہیں ہیں ان کے سکون کا سامان کیا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ رات کو بہت مقتصر سوتے ہیں اور پھر قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا کہ وہ اپنی رات کو وہ اپنی رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں تو اگر آپ کو نید نہیں آتی تو قرآن نے فارمولا دے دیا مسلحہ بچھاؤ نماز کرو آپ کو نید نہیں آتی قرآن نے فارمولا دیا کہ آپ تلاوت قرآن مقدس کرو جب سے امت مسلمہ بلکہ امت مسلمہ کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے آپ پوری دنیا کے یوت کو دیکھ لو اور خاص طور پر مسلمانوں کا میں ارز کروں گا میں کبھی کبھی پروگرام سے لیٹ نائٹ آتا ہوں یا آؤٹ آف انڈیا سے لیٹ نائٹ آتا ہوں اپنی گلی کے اندر لڑکے لوگ بائی پر بیٹھے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کو زندگی کی کوئی پڑھی ہی نہیں کچھ بھی نہیں اور غیر مسلموں کے علاقے سے آپ رات کو آئیے دس بجے کے بعد سناٹ اپنے ہی آپ دیکھئے نا ڈاکٹر کی کلینک رات کو ایک بجے تک اپنے محلے میں کھلی رہتی ہے اور غیر مسلموں کے یہاں ڈاکٹر کی کلینک سات بجے تو بند ہو جاتی ہے آپ ذرا سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں ہم بالکل قرآن کے خلاف جا رہے ہیں اس لئے ہماری زندگی میں بیچیں نہیں قرآن نے کہا ہواللذی جعال لکم اللیل لتسکنو فی وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سوچیں